تونیشہ سوسائیڈ کیس کو لے کر اس وقت پورے دیش میں زبردست سلچل ہے سوسائیڈ میسٹری کو لے کر پولس آروپی شیزان خان سے لگتار پوشتاش کر رہی ہے ممبائی پولس تھوڑی دیر پہلے ہی شیزان خان کو ڈی سی پی آفیس سے لے کرنے کے لیے ڈی سی پی آفیس میں شیزان سے الگ سے پوشتاش کی گئی ہے سوتروں کے مطابق ڈی سی پی سے پوشتاش میں شیزان زیادہ تر چپ رہا لیکن ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے سوتروں کا کہنا ہے کہ شردہ مرڈر کیس کو لے کر تونیشہ اور شیزان میں بحث ہوتی تھی شردہ کی ویبھت مرڈر کی خبر سے تونیشہ تناؤں میں رہتی تھی شیزان سے سوال بھی کرتی تھی ممبائی پولس نے آج شیزان کی بہن سے پوشتاش کی ہے جس وقت شیزان کو ڈی سی پی آفیس سے پولس لے کر نکل رہی تھی انڈیا ٹی وی سنبارتہ راجیو سنگھ نے شیزان سے سوال کیے سوال بھی کرتی تھی سیزان سوال بھریک اپ کیوں کیا سیزان سیزان بھریک اپ کیوں کیا سیزان بھریک اپ کیوں کیا سیزان ڈیپریٹی کمیشنر سوال بھاؤچے خود جو ہیں والیو پولیش تیسن پہنچے ہیں اور آروپی سیزان سے اس پورے ماملے میں پوشتاش کریں گے کیونکہ تمام اس طرح کی جانکاریاں سامنے آ رہی ہیں جو بھریک اپ کی وجہ ہیں بتائی ہے سیزان نے اس پر وشواس کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے کہ شدہ اور آفتہ آپ کو لے کر جس طرح کا محول تھا اس کے چلتے اس نے بھریک اپ کیا عمر اور دھرم کا بھی حوالہ دے رہا ہے ایسے میں ان تمام چیزوں کو لے کر اب خود ڈی سی پی جو ہیں وہ آروپی سے پوشتاش کریں گے پولیس جانچ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ تونیشہ اور شیزان کے بیچ رشتہ دونوں کے پریوار والوں کو منظور نہیں تھا لیکن تونیشہ سوسائٹ کیس میں بڑی خبر آپ کو بتا دیں بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ آروپی شیزان خان سے ڈی سی پی آفیس میں پوشتاش ہوئی ہے ڈی سی پی آفیس سے نکلتے وقت یہ تصویریں ہیں جب انڈیا ٹی وی کے سوالوں سے سامنا ہوا شیزان کا شیزان نے انڈیا ٹی وی کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا اور اس سے کئی سارے سوال کھڑے ہوتے ہیں شیزان کی خاموشی اور انڈیا ٹی وی کے سوال جب ہم نے سامنے آئے تو شیزان نے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا اور پولیس اسے لے کر وہاں سے نکل گئی ڈی سی پی آفیس کی یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اور بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ شدہ کیس کو لے کر شدہ آفتاب کیس آپ کو پتا ہوگا اسے لے کر دونوں میں بحیث ہوتی تھی یہ سوٹر کے حوالے سے جانکاری مل رہی ہے اور اسی معاملے کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ ڈی سی پی آفیس میں پوشتاش ہوئی ہے شیزان سے جس کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بتا دیں کہ دونوں کے رشتے دونوں کے پریوار والوں کو منظور نہیں تھے ڈی سی پی کے سامنے پوشتاش میں شیزان نے اس بات کو قبول کیا ہے شیزان اس بڑے قبول نامے کے بعد ممبائی پولیس تونیشا اور شیزان کے پریوار کا بھی بیان درش کر سکتی ہے تو تونیشا سوسائٹ کیس میں بڑی خبر آ رہی ہے دونوں کا جو ریلیشنشپ تھا اور دونوں کے پریوار والوں کو منظور نہیں تھا یہ اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے ڈی سی پی کے سامنے پوشتاش میں شیزان نے اس بات کو قبول کیا ہے شیزان کے اس بڑے قبول نامے کے بعد ممبئی پلس تونیشہ اور شیزان کے پریوار کا بیان بھی درج کر سکتی ہے تونیشہ کے پریوار کو کیا پتا ہے پلس اب یہ جانا چاہتی ہے شیزان کے پریوار کو اس ریلیشنشپ کے بارے میں کیا پتا تھا پلس یہ بھی جانا چاہتی ہے یعنی پلس کوئی بھی ایک وہ نہیں چھوڑنا چاہتی کوئی ایک اینگل جسے کی اس کیس کی جانچ ادوری رہ جائے اس کیس میں لگا تھا پلس جانچ کری اور ہر اینگل سے جانچ کری ہے راجیف سنگھ ہمارے سواہ تھا اب ممبئی سے جڑے جنہوں نے تھوڑی دیر پہلے شیزان سے سوال بھی کیا راجیف ڈی سی پی آفیس لے کر شیزان کو کیوں آیا گیا کیا سوال جواب وہاں پر کیے گئے اور ڈی سی پی آفیس لانے کا مقصد کیا تھا دیکھیں ڈی سی پی خود اس پورے معاملے میں جس طرح سے بیان بدل رہا ہے سی جان اس بات کو لے کر چونکہ میڈیا میں لگا تھا سارے تمام باتیں چل رہی ہے صبح سے ہم نے سی جان نے جو پولیس کو بیان دیا تھا والی پولیس کو ہر ایک بیان کی جانکاری نکالی اور بتائی کی کس طرح سے سی جان الگ الگ سٹینڈ لے رہا ہے الگ الگ باتیں کہہ رہا ہے اس کے بعد میں ڈی سی پی خود جو ہے اس پورے معاملے میں سی جان سے پوستاش کرنا چاہتے تھے لگ بگ آدھے گھنٹے تک سی جان سے ڈی سی پی نے خود پوستاش کی اس کے بعد ڈی سی پی کو انہوں نے اس نے یہ بتایا کی درسل دونوں ہی پریوار جو ہے اس رشتے کے خلاف تھا اس وجہ سے اس نے بریک اپ کیا یعنی کہ ایک اور پیترہ ایک اور بات ایک نئی کہانی ایک نئی تھیری لے کر سی جان آیا اور ڈی سی پی کے سامنے اس نے بات کہی ہے ابھی چند میٹ پہلے ہی ایسی پی چندرگاند جادہ ہو جو کسی اس انویسٹکیشن کو لیٹ کر رہے ہیں ان سے ابھی میں بات کر رہا تھا تُن کا ایک کہنا تھا کہ درسل جس طرح سے وہ بلگاتار بیان بدل رہا ہے وہ جانچ کو گمرا کر رہا اور پولیس اس کے بیان سے سنتوشت نہیں ہے اب ڈی سی پی کے سامنے جو بیان دیا پریوار والے راجی نہیں ہے تو کیا پریوار کیوں نہیں راجی تھا پریوار کو بھی کیا الگ الگ دھرم سے تعلق رکھتے تھے اس وجہ سے کوئی اپتی تھی چونکہ تُنیشہ کے پیرنٹس کی طرف سے ابھی تک اس طرح کی کوئی بات کہیں نہیں گئی ہے تو یہ بات بھی کہیں نہ کہیں بہت مائنے رکھتی ہے کہ اس بات میں بھی کوئی دم ہے کوئی وجہ کوئی پرماند ہے نہیں ہے کیونکہ جب تُنیشہ کے پریوار کو اس بات کی جانکاری تھی کہ relationship میں ہے سیجان کے ساتھ میں تُنیشہ اور انہوں نے اس کو لے کر کوئی اپتی نہیں جتاہی وہ بار بار کریں خوش تھی یہاں تک کہ تُنیشہ کی ماں جو ہے وہ سیجان کی ماں سے بات کرنے گئی تھی break up کے بعد میں اور سیجان کی ماں نے یہ کہا تھا کہ اس بارے میں سیجان ہی بتا سکتا ہے تونی شاہ کی ماں نے سیزان سے بھی بات کی تھی اس وقت اپنی عمر اور اپنے دھرم کا حوالہ دے کر سیزان نے پیر پیچھے کھیچ لیے اپنے ریلیشنسپ کو ختم کرنے کی بات کہی تو ظاہر بات ہے کہ جو بیان ابھی ڈی سی پی کے سامنے دیا اس میں بھی کہیں نہ کہیں سچائی نظر نہیں آتی کل ملا کر یہی بات ہے کہ لگاتار پولیس کو گمرا کرنے کی کوشش کر رہا ہے ابھی تک پولیس اس کے بیان سے سنتوشت نہیں ہے بلکل بیان سے پولیس سنتوشت نہیں ہے کیونکہ وہ بیان بار بار بدل رہا ہے اور اس بات کو لے کر پولیس کا سندے اور گہراتہ جا رہا ہے اپ ڈیٹ آپ سے ہم لگاتار لیتے رہیں گے راجی بہت بہت شکریہ جانکاری کے لیے